ہنیب بھئی کہیں ایسا تو شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو میرے مقدر لکھا ہے مجھے اس پہ تقیہ کرنا چاہیے مجھے اس پہ تقویٰ کرنا چاہیے اور مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور مجھے قبول ہے تو پھر میں اللہ کے ہر دین میں وہ اچھی ہو بری ہو میرے لیے ذاتی طور پر میں اس کو قبول کیوں نہ کرلوں میں کیوں اللہ سے کچھ اور طلب کروں میں دعا کی طرف پھر کیوں جاؤں بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ محترم بلال بھئی دعا دعا یدو دعان اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا مانگنا مانگا کئی طرح سے جاتا ہے کئی دفعہ آپ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں خود کو اپر اینڈ رکھ کے یعنی خود کو بڑا سمجھ کے اس کو شریعت کی زبان میں یا ہماری شرعہ کی زبان میں امر کہتے ہیں آرڈر ایک طلب کرنا ہوتا ہے برابری کی سطح پر آپ دوسرے کو برابر سمجھ کے اس سے کچھ مانگتے ہیں اس کو عرض کہتے ہیں یعنی کسی ہم کہتے ہیں یہ چیز مجھے دے دو پانی دے دو اسے عرض کہتے ہیں اور خود کو انتہا درجہ کا ظلیل سمجھ کے آجز سمجھ کے حکیر سمجھ کے جو مانگا جائے اس کو دعا کہتے ہیں اور یہ جو حق ہے حنیف بھائی ذرا ایک منٹ کا وقفہ تو دیں مزہ لینے دیں بات کا واہ 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 اس کو دعا کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ حق صرف جو ہے وہ ایک اللہی کی ذات کے لیے کہ کوئی بندہ خود کو اس کے سامنے حکیر زلیل اور آجز سمجھے آپ جو اگلا مسئلہ آپ نے سوال کیا ہے اصل میں ہم تقدیر کے حوالے سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات زیادہ کرنی نہیں چاہیے لیکن جتنی ضرورت ہی ہم نے اتنا بھی عوام کو آگاہ نہیں کیا جس کی وجہ سے عدم علم کی بنا پر بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات اصل میں ایک چیز ہے میں تھوڑا سا سننے والوں کے لیے اگزامپل دوں گا آپ ایک دوائی بازار سے خریدتے ہیں تو اس دوائی کے اوپر ڈیٹ ایکسپائر لکھی ہوتی ہے فلان فلان ڈیٹ کو یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی اب آلموسٹ وہ جو ڈاکٹر یا وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کا جو میٹریل کاؤز ہوتا ہے اس کو چیک کر کے اس پہ تجربہ کر کے وہ ایک گیس لگاتے ہیں یا وہ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ دوائی اتنے عرصے تک ایفیکٹ رہے گی ایفیکٹیو رہے گی تو وہ اس ڈیٹ کو ایکسپائری ڈیٹ بتا دیتے ہیں اب اس طرح آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو وہ واقعی دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے بعض اوقات اس سے پہلے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ عرصہ زیادہ چلتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو یہ ڈیٹ لکھنے والی کمپنی یا وہ لوگ ہیں وہ قطعی علم نہیں رکھتے یوں اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی نے لکھ دیا جس طرح ایک ڈی سی آرڈر لکھتا ہے کہ دکانیں اتنی وجہ بند کر دو اب وہ دکان تب بند ہو رہی ہے کہ ڈی سی کا آرڈر آ گیا ایسا نہیں ہے تقدیر میں یہ کہ جو کچھ میرے نصیب مقدر میں ہونے والا تھا اللہ نے اپنے علم قطعی کے ذریعے سے علم عزلی کے ذریعے سے اس کو پہلے لکھ دیا تو چونکہ یہاں تو ڈیٹ اپنڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے کہ وہاں ہمارا علم قطعی نہیں لیکن اللہ جو لکھتا ہے تو اس میں کبھی بھی اپنڈ اپنڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا علم قطعی ہے اب یہ جو دعا ہے تو یہ دعا خود عبادت تقدیر کا حصہ ہے اس کو سمجھنا ہے ہم جو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں یہ تو اللہ تعالی قرآن میں بڑا واضح طور پر اعلان کرتا ہے جو کوئی چھپا ہے جو کوئی انسان ہے وانے سب کا رزق میں رزم ہے تو پھر ہم دکان کیوں کھولتے ہیں پھر ہم یہ بازاروں میں کیوں جاتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کی ہوئے اب کم از کم مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ دکان نہ کھولے وہ کاروبار نہ کرے کچھ نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس سے رزق کا وعدہ کی اس کو ملے گا لیکن چونکہ ایک تقدیر ہوتی ہے جو تقدیر مبرم ہوتی ہے اٹل تقدیر ہے اور ایک تقدیر ہے جو معلق ہوتی ہے اور تقدیر معلق ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس بندے نے ایسا کیا تو اس کے لیے یہ ہے اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے لیے یہ ہے اب ہم جو دکانیں کھولتے ہیں ہم صرف اس معلق تقدیر کے لیے کہ ہمارے نصیب میں اگر یہ ہوا کہ اس نے دکان کھولی تو اس کو اتنا ملے گا اور اگر نہ کھولی تو اتنا ملے گا ہم اس کی تلاش میں آتے ہیں اسی طرح یہ جو دعا ہے اس کے لئے ہماری رانمائی کی گئی کہ اگر بندے نے دعا مانگی تو اس کے جو نصیب میں آنے والی چیزیں کچھ کو بڑھا دیے جائے گا کچھ کو گٹا دیے جائے گا تو اب اس لئے ہم دعا مانگتے ہیں کہ شاید ہمارے نصیب میں یہ جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ سے یہ التجا کریں تو ہمارے نصیب میں اللہ تبارک و تعالی دوسری چیز لکھ دے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے لکھے ہوئے پر شک ہے یا اللہ کے معاذ اللہ علم پر ہمیں شک ہے